نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں سی ایم این نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ مصر رفرانہ چلیے شروعات کرتے ہیں اس وقت کے بڑی خبر کے ساتھ اتبادیش کے بلیہ زلے میں تھانا سکندرپور کے انترگرد لیلکر نرائنپور گاؤں میں راستری شوشت ایکتہ منچ کے دورہ جن چوپال لگائے گا جنتہ کے دورہ یہ معلوم ہوا کہ اس گاؤں میں آواز اور شوشالے کے نام پر عوید وصولی کی گئی ہے ہمارا نام سرون ہے جی کہاں کرانے والے ہیں گرام پچھا ایتھ لیکر مٹھیا نرائنپور کرانے والے ہیں جی کیا ماملہ ہے یہاں دیکھیں کئی لوگ جھوٹے ہوئے ہیں یہ ماملہ یہی ہے کہ یہاں کا نئی روٹ بندہ آئے نئی نالی بندہ آئے نئی رہنے کا یہاں پر براتو رات یہاں پر کھڑے کرنے کا جگہ ہے نئی لائٹنگ بندہ آئے نئی آواز یہاں پر مل رہا ہے تو ایسی کون سی پرشتی ہے کہ آپ چار سال کا رکال بیٹھ جانے کے بعد یہ شکایت کر رہے ہیں شکایت کر رہے ہیں کہ ہم لوگ ابھی ہم لوگ جاتے تھے ہم آپ پر پردان پردان کہتے ہیں کہ ہم لوگ وہاں پر نہیں بنوائیں گے اس لئے ہم لوگ ابھی یہ کٹھا ہو کر ہم لوگ آواز اٹھا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نے پردھان کے ادھیکاری سے ہم لگ نہیں کیا اپردھان جی د побہو بناتے ہیں اس کے لیے وہ پردھان جی کے لیے رہے ہیں پردھان جی دبا میں مانتے ہیں اور پردھان جی پرتری ozone سب لوگ جتناui کام تو ہ testا کر کہезде جا کر دبا بنٹے رہے smashing آمد لگ에는 لوگ کچھboard ہے تو پردھان ج کے اور دھمکی ملیا ہے کہ ٹھمکی نہیں ملیا ہاں تو ابھی وہاں سے ہم لوگ دمکی نہیں ملے نا ادھر سے آ کر جانچ ہوگا تم نا ہم لوگ جانچ کرنے آتا ہے جو ہی سے چلا جائے تو ایک وقت میں آپ کا یہ کہنا کہ پردھان جی دبا بناتے ہیں اس لئے آپ ان کے اوچھے تکرے سے سکایت نہیں کر پاتے نہیں کیا آپ کو کنے سرکار کیا پردیس سرکار کی جناو کو آپ کو اللہ ملتا ہے نہیں نہیں ملتا ہے تو جس بکر سے آپ کو کسی یوجنا کا اللہ نہیں ملا ہے اور اب بتا رہے ہیں کہ سوست مچھن کا انترکت آنے والے سوچالے بھی ہم کو نہیں ملا تو آگے آنے والے ایک سال میں اپنے بردان سے کیا پیکچھا رکھتے ہیں اور کیس طرح کا بدلہ ہو بنے کام سوہ میں چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گام کا لائٹ رنگ روڈ آواز جو برا ترہانے کا دکھتے ہیں سوچالے بھی بن جائے نالی بھی بن جائے یہ طرح کا سربانگیڑ بھی کاس آپ چاہتے ہیں اور آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آپ کے پردان جی کر پائیں گے تو اس کے آگے آپ کیا کرنا چاہیں گے کیا کریں گے ہم لوگ یہ کٹھا ہو کر لڑائیں لڑائیں گے یہ کریں گے پیچھے نہیں اٹھیں گے نہیں پیچھے نہیں اٹھیں گے میں بابولال راجبھر راشتی ادھچ راشتی سوشی تیکتا منچ یہ کیا ہے یہ آپ آئے ہیں بیٹھا کی ہیں کیا مملہ یہاں ہے دیکھئے میں اپنے سنگٹھن کے مادھیم سے جو ایک ہمارا سنگٹھن ریشٹرڈ ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے مادھیم سے میں ان گاؤں میں جانے کا پریاس کرتا ہوں یا ان گاؤں میں چاپال کے مادھیم سے لوگوں کو جاگرک کرنے کا کام کرتا ہوں جہاں پر سرکار کی یوجنائیں نہیں پہنچ پائیں سرکار کی تمامی شنائیں جیسے پیسن پینسن کا یوجنا ہے سوچالے کا یوجنہ ہے آواز کا یوجنہ ہے سرمی کلیان ریشٹیسن کی یوجنہ ہے تمام یوجنہ ہے یا جہاں ہم لوگ کھڑے ہیں جہاں یہ سوپا کے مدھیم سے کرگم ہو رہا ہے یہ ایسا بستی ہے کہ یہاں سمجھئے کی ایک ایک جامپل میں دے رہا ہوں کہ یہاں جو سوچتا کاریکم کندرگت جو مودی سرکار کی سب سے لیٹسٹ یوجنہ ہے جو لکپری یوجنہ ہے وہ بھی یہاں تک نہیں پہنچوا یہ باقی یوجنہ ہے کہ تو آپ چرچے ہی مت کریں تو جہاں آپ کاریکم کر رہے ہیں جی وہاں کا نام ہم جانا چاہتے ہیں کہ وہ جگہ کون سے کیا بتائیں گے یا گرام پنچائت لیلکر کا نرائن پور ایک چھوٹا سا کھڑا بستی ہے جو راجوار بہولے رہی ہے تو آپ جس پرکار سے بتایا ہے کہ تمام یوجنہ ہے یہاں تک لبھانویت نہیں ہو پائی ہے اس میں آپ گلتی کی اس کو مانتے ہیں سرس نیتاؤں کی یا نیمنا ادھکاریوں کی دیکھئے سب سے پہلی گلتی تو جو سرکار کا سیسٹم سرکار نے تو یوجنہ بنا دی ہے ہر سرکار یوجنہ بناتی ہے لیکن اس کو جو بھی ان کے ادھکاری کرمچاری ہے سرکار کے ادھکاری کرمچاری ہے وہ اس پر فالو نہیں کرتے ہیں دوسری چیز کی اس میں کمی ہمارے بستی کے لوگوں کو بھی کمی ہے کہ اس یوجنہ کو یہ لوگ جان نہیں پاتے ہیں یوجنہ سکڑم انبھیگیا ہیں اور سرکار کے جو بھی سیسٹم کے لوگ ہیں وہ اس کا بھرپور فائدہ لینے کا کام کرتے ہیں دیکھیں یہ ہمارے بلیہ جانپد خاص طور سے بلیہ جانپد کا یہ تو پورے دیس کی پردیس کی ستھی ہے لیکن بلیہ جانپد میں کچھ ایسی یوجنہ ہے جو لوگوں کے من میں ایک بھرم سی پائدہ ہو گئی ہے کہ بینہ رسوت دیے یہ کارکم یا یوجنہ ہم کو نہیں مل پائی ہے جیسے لیٹرش میں بتا رہا ہوں یہ آواز کا یوجنہ ہے سارے لوگوں کے دماغ میں یہ ادھکاری کرمچاری بیٹھا دیا ہے پہلے سے ہی بیٹھا دیا ہے اس سرکار سے نہیں بہت پہلے سے ہی بڑھ گیا ہے کہ بینہ رسوت دیے بینہ پیزہ دیے ملے گا نہیں دوسری چیز کی سرکار کی کچھ اس میں بیفلتائیں بھی ہیں بیفلتائیں یہ ہے کہ سرکار اس چیز کو بتاتی ہے لیکن جو بتاتی ہے جو اپنا بیگیاپن دیتی ہیں ہر یوجنہ کے بارے میں وہ بیگیاپن جو گریب تپکے کے لوگ ہیں جن کو یوجنہ سے لاب ہے یا فائدہ ہے یا ملنا چاہیے وہ بیگیاپن کو وہ لوگ نہیں دیکھ پاتے ہیں جیسے یہ ابھی دیکھئے جو ابھی آواز آ رہا ہے پردھان منتری آواز ہوجنہ مکہ منتری آواز ہوجنہ یہ اس میں پردھان سے کوئی چھووا چھوٹ نہیں ہے کوئی مطلب نہیں ہے لیکن لوگوں کی دیمانگ میں ہے پہلے سے کہ چونکہ پردھان صرف سمپرق میں تھا پردھان کے اس میں اس کی بھومی کا رہتی تھی لیکن اس سرکار میں پردھان سے کوئی بھوم کیا نہیں ہے سیرے سرکار سے پیسہ لہبارتی کے خاتے میں چلی جاتی ہے لیکن سرکار بطار رہی ہے لیکن ان کا بیابت پرچار پرسار بھی لوگوں تک نہیں پہنچ پاتا ہے اس ناتے لوگ پہلے پہلے ہی دھون میں ہے کہ بھائی بینا پیسے دیے تو کبھی ملا نہیں ہے اس میں بھی وہ اسے ہی حال ہے جس سرکار سے آپ کی سنگٹھن کام کر رہی ہے آپ نے ابھی اسی انترکت اپنا چوپال لگایا تھا جی آپ نے اس گھران سبھا کے لوگوں کو کہا سندہ جیا اور کس پرکار سے جاگروپ کیا کچھ ہم بتائیے دیکھیں میں لوگوں سے بتاتا ہوں جو بھی یوجنا ہے سرکار کی یوجنا ہے ان یوجناوں کو پورا بیسار سن سے بتاتا ہوں بتانے کے بعد بتاتا ہوں کہ اس یوجنا سے کون ریلیٹیڈ ہے یا یوجنا کس کے دوارہ مل سکتی ہے میں لوگوں کو یہ بھی بتانے کے کام کرتا ہوں کہ جو پہلے کی آواز کی جو سیسٹم تھا اس آواز کے سیسٹم میں بھینتا ہے اب پردھان سے کوئی مطلب نہیں ہے اگنے لوگوں کو ایکجامپل دیتا ہوں کہ آپ سہتوار کے سیکٹر نمبر سات میں جائیں گے تو ہاں سہری بکاس سہری آواز یوجنا کے انترکت وہاں کے نبے لوگوں کو ڈھائی ڈھائی لاک روپیہ کا آواز پرستاویت ہوا ہے پرثم کس چلی گئی ہے دوسری کس جا رہی ہے ان لوگوں کا ایک اللہ بھارتی کا کیول فارم بھرنے میں سو سی ڈیڑھ سو روپیہ کھرچ ہوا ہوگا اس کا اگدہارن دیتا ہوں جامپل دیتا ہوں لوگوں کو لیکن لوگوں میں اب یہ ہے کہ جاگرکتہ آ رہا ہے لوگ ایک جھٹ ہو رہے ہیں